بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری اپلیکشن تھی جو کہ ایکچولی کل لگی ہوئی تھی اور آج دھر ہم نے ایڈیشن ڈاکمنٹس مرخواست جمع کرائی تھی کہ جو سیٹیفائی ڈاکمنٹس ہیں جو فارم فارٹی فائی فارٹی سیکھ فارٹی سیون وہ ہمیں پروائیڈ کیا جائیں کیونکہ پورے پاکستان میں یہ سیٹویشن چل رہی ہے جو الیکشن کمیشن نے اپنے ویب سائٹ پہ بہت سارے لوگوں نے تو ڈاؤنلوڈ کر دیئے مگر بہت سارے ابھی تک فارم ڈاؤنلوڈ نہیں ہو سکے اور اکسسیبل نہیں ہے وہ سوالے سے بھی ہماری پٹیشن پیڈنگ ہے جو کہ منگل کو انیس تاریخ پٹیس ہوگی ہے اور جو فارم کی سیٹیفائیڈ کاپیز ہیں وہ الیکشن کمیشن کو چار درخواستیں دیئے اس نے کہا کہ یہ ریٹرنگ افسر دے گا ریٹرنگ افسر کو دو درخواستیں دیئے مگر نہ تو وہ درخواست ریسیب کرنے کے لئے تیار ہے اس کو کسی ایس کے لئے بھی بھیجی ہیں اور نہ ہی ہمیں وہ سیٹیفائیڈ کاپیز دینے کو تیار ہیں جو کہ خانون کے تابعوں دینے کے پابند تو یہ جو سلسلہ انہوں نے جاری کر رکھا ہے یہ الیکشن کے اوپر عدم اعتماد تو ہے ہی ہے لیکن یہ پبلک کو قوم کو مایوس کر رہے ہیں جب قوم مایوس ہو جایا کرتی ہے اور وہ پراسس میں شامل نہیں ہوتی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا ایکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ آفیسر نے ایک گھناؤنا کھیل کھیل کھیلائے اور وہ اس سے کو کافی عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ یعنی آپ سترہ ہزار ان کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے فارمز کو ریجیکٹ کر کے آپ اس کو مسلم لیگ نور کے بندے کو جدوائے جا رہے ہیں اور اس طرح کی سازش پردر بھی جو نظر آ رہی ہے یہ بہت گھناؤنا کھیل ہے اس کو بند ہونا چاہیے اس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی زیادتی ہے اس کو ہم آرام سے دائیجیسٹ نہیں کریں گے اس کے خلاف شدید ہم ارتجال بھی کریں گے اس کو ریزسٹ بھی کریں گے اور اس کے ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سیلیکشن کمیشن کو فوری طور پر مستقی ہو جانا چاہیے اور جس انداز سے یہ کٹ ککلی بنا ہوا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب انڈیپیننٹ جس کا سٹیٹس اور سٹیچر نہیں رہا اس کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا اس کی جو ٹرانسٹیوشنل ڈیوٹی تھی وہ ادا کرنے کے بجائے یہ صرف اور صرف مسئلی برون کو پیور کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی کے خلاف جو عوام کے فیصلوں کو رد کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ اور وعداد استعمال کر رہا ہے جبکہ ہمارے خلاف ساری کے ساری پیٹیشنیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یعنی فارم فارٹی ایٹھ فارٹی نائن بعد میں بنتا ہے اور نوٹیمکیشن الیکشن کمیشن پہلے جانی کر دیتا ہے یہ میرے حلقے میں بھی ہوا یہ سلمان اکبر مہدر کے حلقے میں بھی ہوا اور کئی جگہوں میں ہوا یہ قابل افسوس بات ہے کہ کوٹر الیکشن کمیشن کرتا ہے الیکشن کمیشن نے کل سر کہا ہے کہ ان کے ترجمان کے مطابق وہ نہ ملک سے باہر جا رہے ہیں بلکہ محبے وطن ہیں محبے پاکستانی ہیں وہ نہیں جائیں گے وہ ادھر ہی ہیں آپ کے مختلف رینماوں نے کہا تھا ٹاک شو میں کہ وہ باہر چلے گئے ہیں کنیڈا کے سفیر مقرر ہو گئے ہیں کل ان کا ردمل آگیا اس پر کیونکہ ان کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اس ملک کی محبے وطنی تطور کی بات ہے ملک کی جڑے کو کھلی کی ہیں تاریخ اس کو بددرین اشخاص کی ٹاپ آف تی لسٹ اگر آپ کہیں گے تو ان میں رکھ گئی دیکھیں آپ نے آپ نے کہا جی ہمارے الیکشنز فری فیر اٹرانسپرر نہیں ہوئے پارٹی کے جو آپ نے کرائے ہیں وہ جو کانسٹیوشنل ڈیوٹی تھی آپ کی انڈر آرٹیکل دو سو اٹھارہ وہ آپ نے کہا پول کرتی ہے کہا آپ نے فری فیر اٹرانسپرر نہیں کرائے اور کیا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آیت نہیں ہوئی ہے کہ آپ ریزائن کریں بھن بھی اور باقی باقی اپنے ممبران سے ریزائن کرائیں وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کٹنگ آپ سامنے آ چکی ہے اب تک تو بڑی اچھی بات کی ازاز اصل نے اب تک تو ایف آئی اے کو نیب کو الیکشن کمیشن کے اندر بھوز جانا چاہیے تھا ان سب لوگ کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا تمام ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے اس کٹنگ کے ذمہ داران ہیں ان کو ابھی تک جیل میں ہو جانا چاہیے تھا جس ملک میں خانون کی حکمرانی ہوتی ہے اگر خانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ سب لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پکے کے ڈاکوں جن کے یہ سہولتکار ہیں وہ بھی اور یہ بھی اب دھمالے ڈال رہے ہیں غیرت ان کے ختم ہو چکی ہے ان کو شرم آیا نہیں ہے کہ پورے اپنے گلی محلے میں جہاں تم جاتے ہو وہاں تمہیں چور ڈاکوں کے نام سے پکارا جاتا ہے اور تم سہولتکاری قرار ہے اوئی الیکشن کپیشل سے اور اٹھنے گا بیستر سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس پہ تاریخ طور پر کوئی جس انفاظ میں یاد رکھی گی تو ہے لیکن یہ جرائم چھپنے والے نہیں ہیں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ بخبر قدرت ہر وقت بار وقت